دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر شدید بارش کے بائیس راولپنڈی کے علاقے مسریال روڈ پر کچھے مکان کی چھت گر گئی ایک شخص خلاق لیاری بم دھماکے میں جان بھاک ہونے والے چار افراد کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا اہل خانہ غم کی تصویر بنو میں دہشت گردی کی کوشش ناکام تھانا میران کی حدود میں تین بموں کو ناکارہ بنا دیا گیا سانے ہائے مچ میں قتل ہونے والے دو افراد رحیم یار خان میں سپردے خاک بلچستان انتظامیہ نے بولان سے گزرنے والی مسافر بسوں کا شیڈیول تبدیل کر دیا چلاس حملے میں شہید ہونے والے کرنل مصطفی جمال پورے فوجی اعزاز کے ساتھ خان گڑ میں سپردے خاک تیرہ غازی خان میں ملکانی قلندر کی مقام پر دریائے سنگھ میں تغیانی پچاس بستیاں ڈوب گئیں سیکنوں ایکر پر کھڑی فصل تباہ بھارت کی پانڈو سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کے دو جوان شدید زخمی پاکستان کا احتجاج عید کا چاند پیدا ہو گیا کل نظر آنے کا امکان سعودی عرب میں آج دیکھا جائے گا تیونس کے دارالحکومت میں لاکھوں افراد حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور ارجنٹائن میں گیس پائپ لائن میں دھماکا دس منزلہ امارت گر گئی بارہ افراد ہلاک ساٹھ سخنین موسیقی دنیا نیوز